دلیب کمار کی زندگی کی سچی کہانی دلیب کمار صاحب 97 سال کے ہو چکے ہیں اور پچھلے 54 سالوں سے وہ سائرہ جی کے ساتھ اپنی زندگی میں کافی خوش ہیں مگر ایک وقت ایسا تھا جب سائرہ بانو نہیں بلکی ایکٹویس مدوبالہ تھیں دلیب صاحب کا لف اینٹریسٹ جی ہاں اور اس پریم کہانی کی شروعات ہوئی تھی 1951 میں ریلیز فلم ترانہ کے سیٹ سے دونے ایک دوسرے کو پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھے تھے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ مدوبالہ نے دلیب صاحب سے اپنی پیار کا اظہار ایک گلاب کے پھول اور ایک لیٹر بھیج کر کیا تھا مدوبالہ اور دلیب کمار کی لف سٹوڑی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی دونوں ایک ساتھ فلم کی شیوٹنگ پر جایا کرتے تھے لیکن مدوبالہ کے پتا عطا اللہ خان کو جب اس رشتے کی بھنک لگی تو وہ اس رشتے کا ویروت کرنے لگے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی دلیب صاحب سے شادی کرے ملاقاتے کرتے دونے کے رشتے میں پریشانی تب آئی جب ان دونوں نے ایک ساتھ بیا چوپڑا کی فلم نیا دور کی شیوٹنگ شروع کی اس فلم کی شیوٹنگ چالیس دنوں تک آؤٹڈور ہونی تھی جگہ ممبئی سے ایک سو پچاس میل دور بھلنی میں تھی لیکن عطا اللہ خان اس کے لیے بلکل تیار نہ تھے ہمیشہ کی طرح عطا اللہ خان نے مدوبالہ کو بھیجنے سے انکار کر دیا آننفانن میں ویجنتی مالہ کو سائن کیا گیا اس سے ناراض بیا چوپڑا نے سب اقباروں میں فلم کے فل پیج ایڈوٹیزمنٹ پرنٹ کروائے جس میں مدوبالہ کے نام پر کراس لگا کر ویجنتی مالہ لکھا گیا غصے میں مدوبالہ نے بھی فل پیج کے ایڈز پرنٹ کروائے جس میں ان کی چل رہی ساری فلم کی لسٹ تھی اور نیا دور پر کراس لگا تھا بات یہی ختم نہیں ہوئی عطا اللہ خان نے کیس کر دیا کہ فلم کی شیوٹنگ آؤٹڈور کرنے کی ضرورت نہیں تھی پر ان کی بیٹی کو فلم سے باہر کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے بدلے میں بیا چوپڑا نے بھی سائننگ اماؤنٹ واپس لینے کے لیے کیس کر دیا ماملہ جب کوٹ پہنچا تو ساتھ میں دلپ کمار اور مدوبالہ کی لیو سٹوری بھی کوٹ میں پہنچ گئی اور کیس نے خوب سرکھیاں بٹ ہو رہی ہیں کیس کے لانس ٹرائل میں دلپ صاحب نے نہ صرف بیا چوپڑا کی طرف سے گواہی دی بلکہ یہ بھی قبول کیا کہ وہ مدوبالہ سے محبت کرتے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے ماملہ ختم ہوا مگر دلیب صاحب کی گواہی کی وجہ سے رشتے میں درار آ گئی اس کیس کے بعد دونوں نے فلم مغلے آزم کی لیکن اس دوران دونوں کا رشتہ اتنا خراب تھا کہ دلیب صاحب مدوبالہ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے سلیم اور انارکلی جیسی محبت اب دونوں کی بیچ نہیں تھی اور اس فلم کے ایک سین میں جب سلیم انارکلی کو تھپڑ مارتا ہے تو اس سین میں دلیب صاحب نے مدوبالہ کو سچ میں بہت زور کا تھپڑ مارا تھا اتنا کہ شیوٹنگ پر موجود ہر شخص کو لگا کہ مدوبالہ شیوٹنگ چھوڑ دیں گی مگر ایسا ہوا نہیں پر ان دونوں کے بیچ کا رشتہ بلکل ختم ہو گیا حالکہ اس بیچ اس کیس کے ختم ہونے کے بعد دلیب کمار نے مدوبالہ کو شادی کے لیے بھی پروپوس کیا تھا مگر اپنے پتہ کی انا کے خاطر مدوبالہ نے دلیب صاحب کے سامنے سوارے کہنے کی شرط رکھی وہ چاہتی تھیں کہ دلیب صاحب ان کے پتہ سے معافی مانگ لیں مگر ایسا ہو نہ سکا اور یہ رشتہ جو فلمی انداز میں شروع ہوا تھا کسی دکھ بھری داستان کے جیسے ختم ہو گیا مدوبالہ نے سال 1960 میں کشور کمار سے شادی کی اور سال 1968 میں دلیب کمار نے سائرہ بانو سے آج کے ریل ریوائن میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں با بائی